السلام علیکم سٹوڈنس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم نے آن لائن کلاسز لینی ہے اس کے لئے جو سوفٹر ہم استعمال کرتے ہیں اس سوفٹوئر کو ہم انسٹال کیسے کریں گے اور اس سوفٹوئر کو ہم یوز کس طرح سے کریں گے تو سب سے پہلے چلتے ہیں انسٹالیشن کی طرف تو انسٹالیشن کے پوائنٹ او بیو سے آپ سب سے پہلے آپ کے پاس جو بھی سرچ انجن موجود ہے جیسے کہ گوگل ہے آپ اس کو استعمال کریں اس گوگل پہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے www.gotomeeting.com اس طرح آپ کو یہ top bar پر نظر آ رہا ہوگا www.gotomeeting.com اس کو آپ انٹر کیجئے جس سے ہی آپ اس کو انٹر کریں گے آپ کے سامنے go to meeting کی screen activate ہو جائے گی جیسے go to activation ہوگی آپ نے start for free کو کلک کرنا یہاں دو option ہے sign in sign in ان لوگوں کے لیے ہے یا ان students کے لیے ہے جو پہلے سے registered ہو جنہوں نے پہلی مرتبہ registration لینی ہے وہ یہاں پر لکھیں گے start for free کو اس کو کلک کریں گے جیسے ہی start جیسے ہی آپ start to free کو کلک کریں گے تو یہ ایک نئی window آپ کے سامنے آئے گی یہاں کام کی چیز یہ ہے بچے اس میں تین فیلے کمپرسری ہیں first name last name and business email business email سے برادہ ہے اور personal email یہاں ایک important information آپ سے share کرنا ضروری ہے بچے وہ یہ ہے کہ اگر آپ student ہے تو برائے مہربانی اپنا complete name آپ لکھیں گے اگر آپ اپنا complete name نہیں لکھیں گے تو جب آپ online lecture receive کر رہے ہوں گے اور آپ کا complete information جو آپ نے ہمیں provide کی ہوئی اپنا complete name اگر آپ اس name سے register نہیں ہوں گے تو ہمارا admin جو ہیں وہ آپ کو block کر دیں گے اور آپ کو online class میں شاید آسانی سے communication آپ تک نہ پہنچ پائے تو آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ یہاں پر اپنا نام لکھنے لگیں تو وہ complete name جو آپ نے ہمیں provide کیا ہوا ہے وہ پورا کا پورا نام آپ یہاں پر لکھیں گے تاکہ ہمارے admin یا IT expert جو ہیں وہ آپ کے نام کو match کرتے ہوئے آپ کی access کو keep continue لکھ سکیں بالفرد بچے کسی student کا نام for example محمد کاشف خان ہے تو آپ نے پورا محمد کاشف خان لکھنا ہے اب چونکہ second last name بھی لکھنا ہے تو یہاں سے خان کو ہم last name پہ لے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا جو business email ہے for example بچے آپ نے تو اپنا جو personal email address ہوگا وہ لکھنا ہے میں یہاں پر اپنا email address mention کر دیتا ہوں اگلی دو field جو ہے بچے وہ آپ کی optional ہے اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے last میں آپ نے اپنا password دینا ہے جس کے ذریعے آپ کے ساتھ ہم نہیں go to meeting میں لے آپ سے communication کر سکے for example آپ کو کوئی چیز missing ہو جاتی ہے تو go to meeting آپ کو آپ کا password دوبارہ سے recompile بھی کر کے دے سکتے ہیں اور آپ repassword enter بھی کر سکتے ہیں یہ کام complete کرنے کے فورا بات اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے جو تینوں password requirement کے نیچے تین چیزیں لکھی ہوئے یہ green ہو گئی ہیں اگر یہ تینوں green ہو گئی ہیں تو سمجھ دیجئے کہ آپ کی requirement complete ہے اور اس کے فورا بعد آپ sign up کریں گے sign up سے پہلے یہ آخری چیز ہے company کا size آپ کیونکہ بچے یہ single student ہے تو آپ اس کو click کریں گے میں کیونکہ organization ہوں تو میں اس کو click کر رہا ہوں کیونکہ جب آپ اس سے اوپر والے کسی چیز کو click کریں گے تو you will have to pay تو اس لیے آپ نے one سے nine ویلے کو click کر لینا ہے اس کے بعد آپ کریں گے sign up sign up کے بعد آپ یہاں پر اپنا password save کر لیں گے تاکہ آپ دوبارہ اسی system سے enter ہوتے رہے اس کے بعد نئی آپ کے سامنے ایک window activate ہوگی terms of services اس کو آپ نے agree and continue کر کے click کر دینا ہے agreement کو جیسے ہی آپ click کریں گے آپ کے سامنے ایک نئی window open ہوگی جس میں وہ آپ سے کہے گا download software بچہ چونکہ میں پہلے سے download کر چکا ہوں میرے سامنے وہ screen appear نہیں ہوگی آپ کے سامنے وہ download appear ہوگی download complete ہوتے ہی یہ آپ کے سامنے یہ جو icon ہے جہاں پر اس وقت میرا mouse ہے یہ جو ایک flower کشی شکل بنی ہوئی ہے یہ اس طرح download ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گا یہ کام آپ نے ایک دبعہ کرنا ہے آپ کو بار بار نہیں کرنا پڑے گا once آپ نے یہ complete کر لیا آپ نے یہ data جو ہے وہ اپنے پاس download کر لیا اور آئندہ جب بھی آپ نے lecture کا جو time آپ کو دیا جائے گا اس time پر آپ نے اس کو click کرنا ہے آپ جیسے ہی اسے click کریں گے آپ کے سامنے یہ window appear ہوگی یہ آپ سے کہہ رہا ہے enter the meeting id meeting id آپ کو caps provide کرے گا will first آپ سامنے لیجئے کہ پہلے سے provide کیا جا چکا ہے وہ اس میں موجود ہے آپ نے اس کو click کیا اگر پہلی مرتبہ آ رہا ہوگا جنہوں نے پہلی مرتبہ جن کو id دیا رہا گا caps کی طرف سے وہ اس طرح یہ id لکھیں گے صرف اتنا سا بس جو id اتنا ہے بس یہ id آپ کو بھی دیا رہا گا اور اس id کو آپ type کریں گے اور یہ join کا button دبا دیں گے جیسے ہی آپ join کریں گے اس طرح کی ایک screen اور اس screen میں اس جگہ پر آپ کے جو teacher ہوں گے ان کی picture یا اگر teacher نے آپ کے ساتھ جہاں وہ sharing کی ہوئی ہے اپنی screen کی تو وہ جو لکھ رہے ہوں گے یا جو بھی آپ کو چیز present کی جا رہی ہوگی آپ کے یہاں نظر آنا شروع ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ اس کو operate کریں گے and thank you very much